میری تو ذرا سے کھٹکے پر ہی آنکھ کھل گئے میں سمجھے کوئی چوڑ ڈاکو تو نہیں آگیا میرے بھائی کی دن رات کی محنت کی کمائی ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اتنا سوچتی رہتی ہیں سفینہ باجی آپ میرے بارے میں اتنی فکر مت کیا کریں میری ارے تمہارے بارے میں سوچنا ہی تو میری زندگی کا مقصد ہے اب جب آنکھ کھل گئی تھی تو پھر میں کچن میں چلی گئی وہاں دیکھا تو منہ بیٹھی بھی تھی یہ بڑی پلیٹ لبا لب بھری بھی تھی اور ساتھ میں اتنا بڑا کوڑ ڈرنگ کا گلاس جیسے کسی دعوت میں آئی بھی ہو میں نے کہا بھی کہ بھائی چھپ چھپ کر کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے کچن میں اپنا ہی گھر ہے سب کے سامنے کھاؤ مگر وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑی میں تنکا وہ ہی ہوا ارے پلیٹ پٹک کر وہ آلتا مجھ پر چڑ داڑی چلیں اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں سفینا بھار آپ بھی بڑی ہیں اصلا انداز کر دیجئے ایسی آپ کو تمقوس کی میں بھی بات کروں گا اس سے اس پار مجھے منہ سے نہیں اس پار مجھے تم سے گلا ہے تم نے اگر نیدا کے فلیٹ کے لئے ذرہ سے پیسے دیئے ہی تھے اپنی بی بی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی تم جانتے ہو اس نے مجھے اس نے مجھے ایسے ایسے زلیل کیا ہے کہ اپنا آپ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی انتہائی خودغرض اور لالچی بہن ہوں نہیں سفینہ بازی آپ پلیس اس طرح مت کہیں آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہیں میں نے منہ کو کچھ نہیں بتایا آپ کو اعتبار نہیں مجھ پر مجھے اپنے آپ سے زیادہ تم پر اعتبار ہے مگر منہ تو تمہاری بیوی ہے نا وہ تو غیر ہے اسے تمہاری بہن کی مجبوریوں کا تو کوئی دکھ نہیں ہوگا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ندا کا باپ اگر آج کچھ کمارا ہوتا تو مجھے ٹکے ٹکے کے لیے تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی تمہاری منہ مجھے اس طرح زلیل کرتے جیتے رہا ہوں تمہارے جائسے بھائیوں کا ہی تو تو بہنوں کو پاس ہوتا ہے اور یہ نیچے مت بیٹھا کرو اس طرح میرے قدموں میں میں اپنے اور تمہارے لیے ناشتہ لے کر آ رہی ہوں اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے ہر بددار جو تم نے منع کیا لا رہی ہوں میں ناشتہ